اسلام علیکم ماں موٹی ہوتی جاتی ہے بچے کمزور ہوتے جاتے ہیں بچوں کو پہلے دن ہی ہاسپٹر لے جاتے ہیں ہڈیاں کمزور اور بچوں میں امیونٹی نہیں ہے جبکہ مائے ہر زچگی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پھیلتی جاتی ہیں تو ہر شہر شاکی ہوتا ہے اور بیچاری خواتین خود انڈر پریشر ہوتی ہے بچے سنبھالتی ہے ساتھ اور اس کا جسم اس کو سنبھال آنی جاتا آخر کیا کرے کہ ماں بچے جننے کے باوجود بھی صحت مند رہے اور اس کی فگر بھی مینٹین رہے اور بچے بھی صحت مند دو اور یہ اچھی خوراک اور اچھے لائف سٹائل کے بغیر تو ممکن نہیں تو بجائے ایسے ہی مرد باتیں کرے کیوں نہ ڈائیٹیشن سیدہ صدر علی سے باتیں کرے جو ماشاءاللہ تین بچوں کی ماں ہے لیکن حالی میں دو ماہ کا ہوگی بچہ صرف دو ماہ کا ان کا بچہ ہے ماشاءاللہ انہیں مبارک دیتے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا آپ مینٹے رکھا ہے تو لوگوں کو بھی تو بتائیں تو صدرہ یہ ماہ کیوں موٹی ہو جاتی ہیں زچگی کے بعد اور ان کے بچے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں اور کیا وہ کھائیں کیا نہ کھائیں کہ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائیں لیکن بچوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ بہتر تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں بچوں کے لیے مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو ڈبے والے دودھ آتے ہیں یا اور بھی گائے کا دودھ ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ بچے کے لیے جو بیسٹ ہے وہ ماں کا دودھ یہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ماں کی بات کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال کریں اپنے لیے وہ یہ ہے یہاں ایک بات وہ قرآن کریم میں بھی باقی بھی بہت سارے ریفرنس آتے ہیں کہ بچے کو دو سال دھائی سال وہ دودھ پلانے ہیں تو سائنٹیفک کے لیے کیا ہے کب تک دودھ جو ہے نا بچے کو اس کی ماں کا لازمی ہے چھے ماں تک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو بریس فیڈنگ کروائی جائے بچے پانی بھی ایمپورٹنٹ نہیں کیونکہ جو ملک کی کمپوزیشن ہے اس میں ہم دیکھیں تو تقریباً 87% تک اس میں پانی ہی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ساتھ اس کے پانی دیا جائے بچے کو تو چھے ماں بچہ اگر صرف ماں کی فیڈ کے اوپر رہے تو اس کو کسی اور سپلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں اسے کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے کافی ہوتا ہے تو اگر ماں کی صحت ہی کمزور ہے ماں کی اپنی فیڈ ہی ٹھیک نہیں ہے ماں کی اپنے اپنی خوراں کی ٹھیک نہیں ہے وہ خود ہی بیماریوں کا شکار ہے تو وہ بچے کو کیا فیڈ کروائے گی اس میں یہ ہے کہ ماں جو ہے اپنی ڈائیٹ کا خاص کیار رکھے پرگنسی سے دو سال پہلے جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ جو ہے پروپر لینا شروع کریں موسلی جو فیملز ہیں وہ ڈائیٹنگ وغیرہ کرتی ہیں شادی سے پہلے یا اپنی ڈائیٹ اچھی نہیں ہو دی جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے کی ہیلز بعد میں ایفیکٹ ہوتی ہے تو دیورنگ پریگنسی اپنی ڈائیٹ اچھی لے پریگنسی کے بعد جو ہے ان کی ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے دیورنگ لیکٹیشن پیریٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا زور روٹی اور چاول پہ ہی دیا دیا ہے کہ اب کیونکہ دیورنگ لیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ بھوک زیادہ زیادہ لگتی ہے تھوڑا سا کیا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ماں کو کہ وہ مطلب ناشتے میں ان کے کون کون سے اپشن ہے لنچ میں کون کون سے اپشن ہے ڈینر میں کون کون سے اپشن ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے تمام میلز جو ہے اس میں کوشش کریں کہ آپ کی فائیو فوڈ گروپ جو ہے وہ کور ہو رہے ہوں مطلب کہ اب جیسے ناشتہ ہے اس میں دلیا جو ہے وہ بہت بہترین اپشن ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ دودھ بھی ڈالیں گے دلیا میں اس کے اندر آپ نٹس آٹ کر سکتے ہیں ہیں اس کے اندر آپ خجوریں آٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں فروٹ کا پورشن بھی کور کر لیں گے آرام سے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو سیریل کا پورشن بھی کور ہو جائے گا آپ کا فائٹ کا پورشن کیونکہ آپ نٹس لے رہے ہیں آپ کو فائٹ کا پورشن بھی کور ہو جائے گا اسی طرح سے جب پراتھے کا آپ نے ذکری نہیں کیا پراتھا یہ ہے کہ اگر پراتھا لیا جائے تو وہ اس میں کم آئل کا استعمال کم کیا جائے اور بہت زیادہ بڑے بڑے پراتھے یا دو دو پراتھے لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹے سائز کا پراتھا لے لیا بس اتنا ہی انف ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے مطلب ایگ لیا جائے جی ایگ لیا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹ ہے اومیگا تھری فیٹ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دیورنگ بریس ویلنگ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ لنچ میں بھی یہ ہے کہ روٹی کے ساتھ آپ سالن میں کوشش کریں کہ کوئی نا کوئی پروٹین ضرور ہو ٹھیک ہے مطلب گوشت یا کوئی بھی پروٹین کا سورس ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ چکن بھی لیا جا سکتا ہے بیف بھی لیا جا سکتا ہے بیف بھی پروٹین کا اور اومیگا تھری فیٹ کا بہت اچھا سورس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف مٹا نہیں لینا باقی بھی جو ہے پروٹین کے سورسز وہ بھی لیا جا سکتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ سالڈ ضرور لیا جا ہے کہ سبزیوں کا استعمال ضرور کیا جا ہے کہ فروٹ کا پورشن ضرور ادھر کور کیا جا ہے کوئی نا کوئی ایک فروٹ ساتھ لازمی لے لیں لنچ ٹائم میں بھی جو پروٹین ہے اس میں ڈالوں کو آپ کہاں ریٹ کرتی ہے جی لیکن ڈال جو ہے پروٹین کا بھی اچھا سورس ہے اگر اس میں سٹارٹ چیز ہیں تو ساتھ کے ساتھ اس میں پروٹین بھی ہے تو ڈالیں بھی لی جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شروع میں جیسے موسٹلی فیملز کا اپریٹ ہوتا ہے تو وہ چل پھر نہیں رہی ہوتے ہیں تو گیس اور بلوٹنگ کا ایشو ہو جاتا ہے لینٹلز اور یہ ڈالیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ آپ دس پندرہ دن کے بعد جو ہے پھر آپ ڈالیں بھی استعمال کرنے تو کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اور ڈینر میں کیا کریں ڈینر میں بھی یہی ہے کہ روٹی لی جائے اور ساتھ میں اس کے جو ہے کیمہ استعمال کیا جائے یا پھر کالے چنے جو ہے وہ پروٹین کا بہت اچھا سوچ ہے اس کا شوربہ استعمال کیا رہا ہے وہ استعمال کیا رہا سکتا ہے اور اس کے علاوہ فش جو ہے وہ بہت اچھا سوچ ہے پروٹین کا اومیگا ٹری فیٹس کا فش جو ہے ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کی جائے تو یہ کالے چنے جو ہے نا یہ دوسے چنوں اور دوسری دالوں سے کیا بہتر ہے جی باقی دالوں سے باقی دو ڈالیں اور چنیں ان سے زیادہ بہتر کیونکہ اس میں پروٹین کا کانٹینٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے باقی اس آت میں خالو چھلکے کی وجہ سے فائبر بھی ہوتا ہے فائبر بھی ہوتا ہے فائبر کانٹینٹ بھی سمچ اچھا روایتی طور پر بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یخنی کا استعمال کیا جاتا تھا جی تو یخنی کیا آہ ٹھیک اچھی فود ہے یا نہیں اچھی فود یخنی بہت اچھا آہ فود سورس ہے اس میں یہ ہے کہ یہ الیکٹرو لائٹس کا بہت اچھا سورس ہے آپ کے اور اس کے علاوہ یہ ہی کہ بہت سلی یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ لیکٹیشن جو فیمیلز ہیں نا ان کو ڈی ہائیڈریٹیڈ ہو جاتی ہے پانی کا استعمال نہیں کر رہی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا پانی ظاہر سی بات ہے یہ وارٹر کبھی اچھا سورس ہے تو اس میں یہ ہے کہ یخنی اگر استعمال کریں کہ الیکٹرو لائٹس کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی وہ یوز کی جا سکتی ہے اچھا دوسرا اس میں یوزیلی یہ بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ گوشت افورڈ نہیں کرتے یہ چکن نہیں تو کیا یہ جو سوپ ٹائپ ہے یہ یخنی ٹائپ ہے یہ دالوں اور سبزیوں کی بھی بنائی جا سکتی ہے اس سے بھی اس کا متبادل ہو سکتا ہے جی دالوں کا سوپ بھی بنتا ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اندر سبزیاں آٹ کریں تاکہ آپ کا ویجیٹیبل کا پورشن بھی کور ہو جائے اچھا اب جو سپلیمنٹ ہے کہ جس سے ماں کی صحت پہ اچھی ہو اور اس کی نیوٹریشن بھی پوری ہو اور اس سے جو بچے کے لیے جو فیڈ ہے اس کی بھی قوانٹیٹی اور قوانٹی بہتر ہو جائے وہ کون سے سپلیمنٹس ہیں دیکھیں ڈیورنگ لیکٹیشن جو ہے نا ہم تین چیزوں کی بات کریں گے ایک سب سے پہلے تو آراتا ہے وائٹامین ڈی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا فیمیلز اس کو گرامز پڑھنے لگ جاتے ہیں نا وائٹی میں ٹانگوں میں گرامز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی موسٹلی ہو جاتا تھے کیونکہ یہ ہم ڈائیٹ سے کور نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سپلیمنٹس لینے ہی پڑھتے ہیں تو وائٹامین ڈی سب سے پہلے اس پہ فوکس کیا جائے سیکنڈلی جو ہے اومیگا تھری فیٹس بہت زیادہ ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ کوڈ لیور آئل جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے مچھلی کا تیل کے کہتے ہیں کیپسول جی مچھلی کے تیل کے کیپسول جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا کہ اس میں اومیگا تھری فیٹس ہوتے ہیں وہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ بچے کی برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم ایکوزا پینٹانوی کیسید اور ڈیکوزا کی بات کرتے ہیں یہ برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھے انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں تو یہ ضرور استعمال کیے دیں اور تھرڈ ون یہ کہ ٹریس منرلز جو ہے موسلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ڈائیٹ اپنی لے رہے ہیں اس سے وہ سپلی وہ جو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہے نا وہ نہیں کفر ہوتے تو اس میں منرلز کے سپلیمنٹس بھی لیے جا سکتے ہیں مورنگا جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دورنگ بریس فیڈنگ کیونکہ بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے کہ انسلین رزیسٹنس کو کم کرتا ہے تو اس لیے جو ہے نا مورنگا اچھے وہ یوز کیا دے اور فور گرام ہی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو لیکٹیٹنگ مدر سے ہیں جیسے وہ ٹو گرام صبح بریکفاسٹ میں لے لیں اور ٹو گرام جو ہے وہ ایونگ میں لے لیں آدھی چمچ پورڈر تقریبا ہاں جی آدھی چمچ پورڈر تقریبا صبح ناشتے میں اور آدھی چمچ جو ہے ڈینر میں لے لیں ایک تو مورنگا ہو گیا نا تو مورنگا کے اندر ہمارے انٹی ایکسنٹس بھی ہیں انٹی انفلمیٹری بھی ہیں اس کے اندر الیکٹرائٹس بھی مجود ہیں اور یہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو مورنگا کے علاوہ بھی تو کچھ ہماری روایتی طور پر حبز ہیں کہوے ہیں وہ کون سے اس میں جو ہے نا جو سونف ہے وہ بہت اچھی ہے سونف استعمال کی جائے زیادہ سے زیادہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جباک یا کیوا بنا کے یا کیسے جس پہ فارم میں یوز کرنا جائے وہ کی جائے اس کو یوز کرنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میتھی دانا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے لئے کہ اس کو پانی میں سوک کر کے رکھ دیں اور صبح اور کے اس کا پانی اور وہ سیڈ جو ہے وہ لے لیا جائے ون ٹی سپون تک اگر ہاف ٹی سپون to ون ٹی سپون لے دا سکتا ہے تو اس کو دانے بھی چبانے ہیں یا صرف پانی پینا ہے صرف پانی یوز کر لیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سیڈز بھی لیے جائیں کہوے ہیں ہمارے جیسے کوئی ادرکہ کہوہ پیتا ہے یا کوئی دوسرے کہوے پیتے ہیں دارچینی کے کہوے اور چائے اور کافی اور دودھ اور دہی یہ ماں کے لیے کتنے ایمپارٹیٹ ہے دیورنگ لیکٹیشن جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں جو ہے فائیو پوشن جو ہے نا وہ دیری کے کور کرے پورے دن میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیری پرڈکٹس یا دودھ لیں یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہے وہ استعمال کریں دہی اس میں آدھاتا ہے لسی آدھاتی ہے اور دودھ آدھاتا ہے اس کے انہوں نے فائیو پوشن جو ہیں پورے دن میں کور کرنے وہ تھرو آؤٹ در ڈیس کو ڈیوائیڈ کر لیں یہ ہے دنڈر ٹی ہے یا لیمن گراسی ہے گرین ٹی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سور سے ہیں تو یہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اور چائے اور کافی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بہت زیادہ کانٹیٹی اگر لیں گے تو وہ بچے کی ہیلس کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کیفین ہے تو وہ اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ کم مطلب فور ہنڈرڈ میلی گرام سے زیادہ استعمال نہ کی جائے پورے دن میں مطلب کہ ایک سے دو کپ اگر لے لیں تو وہ ایسے جتنا کوئی نقصان دے نہیں ہے لیکن اگر اس سے زیادہ کانٹیٹی لیں گے تو وہ بچے کی ہیلس کے لیے اچھی نہیں ہے کسی وجہ سے ماں کی کوئی جاب کی نویت ایسی ہے یا اس کی ہیلس کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ کوئی میڈیکل ریزن ہے کہ وہ بچے کو فیڈ نہیں کروا پا رہی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ جو کیا ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا دو آپشنز ہیں یا فارمولا ملک آرادہ ہے یا پھر یہ جو گائیں یا کا دودھ ہے اس میں میں پہلے بات کروں گی گائیں کے دودھ کے بارے میں اب اگر ہم دیکھیں نا مدر ملک کی کمپوزیشن اور گوٹ ملک جو بکری کا دودھ ہے ان کی کمپوزیشن جو ہے نا آل موس راپس میں ملتی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم کہتے ہیں جو کاؤ ملک ہے گائے کا دودھ ہے وہ کچھ حد تک آہ اس کی کمپوزیشن جو ہے مدر ملک کے ساتھ ملتی ہے تو سب سے پہلے جو ہم پریفرنس کریں گے نا وہ تو گوٹ ملک اگر ہم بینس کا دودھ دیکھیں تو وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچے کے لیے ڈائیجیسٹ کرنا کیونکہ اس کا پروٹین جو ہے نا وہ ڈائیجیسٹیبل نہیں ہوتا ہے بچے کے لیے یہ جو فارمولا ملک ہے تو یہ کیا اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں یا مجبوری ہے یا کیا ہے اچھا فارمولا ملک کی ہم بات کریں تو اس کے اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں تو اس کے اندر فارم آئیز یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہائیڈروجینیٹڈ فیٹس ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ویجیٹیبل آئیز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ بچے کی صحت کے لیے کتن اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ اس میں ایڈڈ شگر ہوتی ہے جو کہ بچے کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں انسلین کے لیولز کو یہ ہائی کر دیتے ہیں تو میں کتن یہ ریکیمنٹ نہیں کروں گی کہ بچے کو یہ فارمولا ملک دیے جائیں سب سے بہترین جو بچے کے لیے گزا ہے وہ ماں کا دودھ ہی ہے وہ کتن فارمولا ملک اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا جو ہوتا ہے کہ آج کا دو تین چیزیں کہ بچوں کو بائی برت ویٹیمن ڈی کی ٹیپشنز ہی ہیں ہڈیاں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں کمزور ہوتی ہیں تو اس کے لیے خاص طور پر اب کیا ریکمنٹ کریں گے وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس دیے جائیں بچوں کو بچوں کو شروع سے ہی ڈراپس جو ہیں وہ وائٹیمن ڈی کے جو ہے وہ دیے جائیں اس کے علاوہ یہ کہ صبح سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ان کے لیے ضروری ہوتی کیونکہ وہ وائٹیمن ڈی کا اچھا سورس ہے لیکن جیسا اگر سردی ہے جہاں پہ وہاں پہ possible نہیں ہے کہ سورج نکل ہی نہیں رہا تو پھر کیا کریں پھر یہ ہے کہ پھر سپلیمنٹس ہی دیے جائیں وائٹیمن ڈی کے بچوں کے اچھا ماں کیا شروع میں اگر اس کا سی سیکشن ہوا ہے یا سی سیکشن نہیں ہوا تو کیا ان دونوں کے لیے احتیاطیں ایک جیسی ہیں یا تھوڑی ڈیفرڈ ہیں نورمل ڈیلیوری آپریٹ ہوئے تو وہ اپنا ڈائٹ کی کوئی ایسٹ کوئی اس میں ویرییشنز نہیں آئیں گی تقریباً مطلب دونوں کے لیے سیم ہی ہے جو ہم کہتے ہیں ایسے ڈیلیوری کے بعد جو ہے فیمیلز جو اگر مطلب چار پانچ دن کے بعد جب وہ اپنی کنڈیشن کو سٹیبل سمجھیں کہ اب وہ سٹیبل ہیں تو وہ واک ضرور کریں بے شک وہ اپنے روم میں ہی تھوڑی واک کریں یا اپنے گھر کے اندر ہی واک کریں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا ایکٹیو رہیں تھوڑا بہت چلیں پھیریں بلکل بھی یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بلکل سٹک کر لیں ایک ہی جگہ پہ وہ بھی ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے جب آپ کو کمز کم فورٹی ڈیز ہو جائے اس کے بعد پھر آپ ہلکی پھلکی ورسیں شروع کر دیں یوگا خاص طور پر خواتین کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو آپ اپنا اپنے بچے کا اپنی فیملی کا بہت بہت خیار رکھیں خوش رہے مانگ رہے بہت بہت شکریہ